ہیلو اسلام علیکم امیر جائے سب خیریت سے ہوں گے جناب اور ابتدائی آپ نے میری بات جو سن لی تھی جب میں سٹیڈیم میں تھا اب آتا میں نے پاکستان پرسپیکٹیو سے آوالے سے بتا دیا پٹ اب میں نے کلی آپ کو بتا دیا تھا کہ میں اب انٹرنیشن کرٹ پوری کور کروں گا چاہے وہ ویسٹ انڈیز انگلینڈ ہو رہا ہے انڈیا سی لنکا ہو رہا ہے پاکستان ہو رہا ہے کہ پھر ہمیں کمپیرزن کرنے آ جائیں گے ہمیں پتہ جل دے گا پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہم صرف پھومے کے منڈک میں ہو جائیں کہ ہم صرف پاکستان کرکٹ کی بات ہی کر رہے ہوں کہ یہاں پچ صحیح نہیں بن رہی ہے پر انڈیا میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی ضرور ہمیں پتہ ہو رہا چاہیے ویسٹ انڈیز انگلینڈ میں ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے وہ بھی اسی دنیا میں ہو رہا ہے پچز تینوں کی دسکس کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ وہ کیا رہا ہے پاکستان اور آسٹیلیا کے دنیا میں جو ٹیسٹ میچ ہے دو سر کیا ہون رنز تین وکٹوں کا نقصان پر اور نیگٹیب والی ہم نے دیکھی پاکستان کی رزوان نے آ کر اس کے بارے ہمیں بڑی کھل کے بات کی انہوں نے کہا جی دیکھیں جب رنز نہیں رک رہے تھے اور ہمیں لگ رہا تھا اس وکٹ پر کچھ نہیں ہے تو پھر ہمیں کرکٹ ہے کرکٹ کی خاطر وہ چیز کرنی پڑی اور جب ہمیں وکٹ مل گی تیسی تو انہوں نے کہا ہمیں آگے اچھا کرنا ہے گوکہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ آسٹیلیا کا ایڈوانٹیج بہت بڑا مل گیا ہے ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا اور ہمیں ڈیس ایڈوانٹیج ہے کہ ہم آخر میں کریں گے بڑے رنز کرنا پڑیں گے تو تب ہی ہم آسٹیلیا کو بیک فٹ پہلا سکتے ہیں لیکن راول پنٹی ٹیس کے پانچ دن اور کراچی ٹیس کا پہلا دن چودہ وٹے ادھر گری اور دو تین آج گری ستنہ وٹے ٹوٹل گری ہیں اب تر یہاں پر اب اگر ہم بات کریں انڈیا سلنکا کی جناب دو سو پاون پہ انڈیا کے ٹیم پوری آل اوٹ ہو گئی ہے اس کے بعد سلنکا کے چھاسی پہ چھیا اوٹ ہیں مطلب کہ اگر آپ دیکھیں تو وراث کولی کا دیکھ رہا تھا میں آج آنے سے پہلے میں نے بہت سے لوگوں کو سنا بھی پوری کمپلیٹ میچ کی آئی لیٹ بھی دیکھی یار وراث کولی تیس کے پہلے روز چند گھنٹے خیل میں جس طرح سے آؤٹ ہوئے ہیں مطلب انبیلیویبل آپ اگر وکٹ کو دیکھیں تو کیا یہ وکٹ ٹیس کے میار کی ہے یا ٹیس کے اندر وراث کولی بیٹسمن جیسے بیٹسمن کو کیا اس طرح کی بول پر آؤٹ ہونا تھی ہے جو اتنا لو رکھیں کہ ان کی پٹنے سے نیچے گین لگ رہی تھی اور بائی دوئے اگر آپ دیکھیں تو سیلنکا نے بلکہ اس ٹیس پیچ سے پہلے ہی ابھی پہلے ہی نہیں چلی رہی تھی تو میرے دوست سمائن چکرورتی نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا تھا کہ یہ تین دن ٹیس میں چلے گا اور میں نے کہا تھا بھائی پاکستان اور جو آسٹریلیا ہے یہ تو چلے گا پورے پانچ دن دوسری جانے بگر آپ دیکھیں تو جو ایک اور ٹیس میں چل رہا ہے جراب وہ ہے آپ کا ویسٹر ڈیز اور انگلینڈ کا جہاں پر اچھی خاصی کمپائٹیٹیف کریڈ ہو رہی ہے تین سو گیارہ پہ تین سو بچہتر بنے تین سو انچاس پہ چھے اچھی ڈیکلیریشن ہوئی ستائیس پہ کوئی آؤٹ نہیں ہے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں گیم اور بللے کا مقابلہ ہے دیکھیں ایک فین اس ویڈیو ریسو اور ٹیسے تھے ایسے نیوٹر پہ ٹیسے 경우에는 ایسے پیا ہے سلنکہ ٹیسے پچھے میں ہو رہے ہیں vendo تین سو بچے ہیں انڈیا ڈیو بچ پہ فال سلنکہ ڈیو رونایا ہو گئی اس لیے ویڈے نیوٹر پٹم ہوں اس کی پری G wanting پریس میں ی bist گا میں نے آج اگین بہت کلوزلی میچ گراؤنڈ سے پیٹ کر دیکھا میں ایک چیز دیکھنا تھا کہ عثمان خوجب کو کسی لمحے اب تک کوئی ایسا پرابلم آیا ہی نہیں پوری اننگ میں نہ سٹیوی سمیت کو آیا تھا مانس لبوشین نے تو واقعی جو سر اپنا وہ مشاکل بنائی تھی وہ ٹھیک تھی کہ یار اس وکٹ پر انہوں نے کیا کر دیا مطلب رن تھا ہی نہیں اور وہ ایسی وکٹ پاؤڈ ہوگے جہاں وہ شخص آرام سے سنچی مناسب پر تھے دیکھئے یہ بات تو طے ہے کہ دنیا کے ہر مل میں کرکٹ الگ طریقے سے ہوگی الگ الگ ڈیمنشن پر ہوگی بٹ میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں بطور فین بطور لور آف دی گیم بلہ آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ جو پاکستان میں پچیز بن رہی ہیں ابھی یہ کھیل کے لئے اچھی ہے تو بی آنسٹ کیونکہ اس میں انٹرسٹ لیول ہی نہیں آپ کا کراؤڈ آج تھوڑا سا جانے بھی شروع ہو گیا تھا لیٹس سی کے آگے جل کے جیسے رضوان نے کہا ہے کہ یہاں پر ٹرن ہوگا اور ہمیں پرابلم آسکتی ہیں تو یہ بھی دیکھنا باقی ہے بہت میں سبتا ہوں پہلے دن بھی کچھ نہ کچھ تو ہو دوسرا یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آسٹری لیگ نے اچھی بیٹنگ کی اور پاکستان نے شرط اچھی باولنگ نہیں کی کیونکہ اگر میں نمان اور ساجد کی باولنگ دیکھ رہا تھا مجھے کہیں سے پریشہ دکھا ہی نہیں یہاں تک کہ ٹی کے بعد آپ کو ٹانک پگڑنا پڑ گئی اور آپ نے ٹانک پہ والنگ کی رنز روک لیے اور وہی آپ نے مانا جزوان مان رہے تھے انہوں نے پھرکو کلیرلی کہہ دیا کہ ہمارے پاس جو آپشن بچا تھا ہم نے وہی استعمال کیا پتہ نہیں اب یہ اس کا فین کیا سوچتے آپ مجھے بتا دیں دوسری جانے پر اگر آپ کرکٹ کے حوالے سے سوچے ہیں تو جو بھارت میں وکٹ بن رہی ہے پہلے ٹیسٹ ہم ہے فیصلہ تین دن میں اب پھر تین دن کے اندر فیصلہ ہو سکتا ہے دیکھیں سننگا گھنٹی میں کولیٹی تو نہیں ہے ایس سج کہ وہ کمپیٹیٹیو ہیں لیکن اگر آپ ایسی وٹے بناتے ہیں تو کرکٹ کا کیا ہوگا چونکہ دو سو باون پہ ہے آپ کی ادیم آلاؤٹ آپ کی سینچری کو ہی نہیں بنی شریہ سیئر بہت اچھا کھل گئے بڑت ورات کوالی کا جو ڈسمیسل ہے اور اس سے پہلے اسی سیشن میں شریہ سیئر بھی بچے دیسیتا ہے بیک فوٹ پر لو بالز پر سو بہت مسئلہ ہے پچس کا یہ تھوڑا سا گمبیر ہوتا جا رہا ہے ایگلینڈ ویسٹ وڈی سی پر دیکھیں تو وہ بہتر ہے چونکہ وہاں پر آخری دن بھی بیٹر بال کا کانٹیس تو ہو رہا ہے بکٹیں بھی گری ہیں رنز بھی بنے ہیں تین سو گیارہ پر تین سو پیشتر بنے ہیں بڑ اس کے بعد تین سو انچارز پر چھے جو انگلینڈ ڈگلیر کی اچھی پیٹنگ کی ہے وہاں پر انہوں نے لیکن آپ ایسا تو رکھیں پچھ کو کہ جہاں بیلنس ہو جائے پاکستان کی پچھ میں بالکل بھی جو ہے وہ انیمیشن نہیں ہے کہ کوئی وٹے گر جائیں گی بھارت میں رنز نہیں مر رہے چونکہ وٹے گر رہی ہیں تو ایسا نیوٹر فین آپ کو برا نہیں لگتا پھر آپ میچ کی ہائی لٹ دیکھو تو سولہ وٹے گریوں تھا وہاں سے یہ آؤٹ آؤٹ والا سین میں بہت انٹرنس لیبل تو آتا ہے پاکستان والی وٹے جو اب تک بنی ہیں اس پہ فینس کا انٹرس یا ایک نیوٹر فینس کا کیا انٹرس رہے گا یہ مجھ سے بہتر آپ بتا سکتے کمنٹ سیکشن میں جائے دیکھیں کراچی میں آج 37 سینٹی گریٹ تھا ریال فیل بہت ہتناک والی گرمی اس لیاسید کی ہیومیڈیٹی تھی میں کچھ جا کے کچھ دیر بیٹھا تھا ایک انکلوجر میں اور میں آدھے گھنٹے سے زیادہ بیٹھ نہیں سکا تو میں سلام بیش کرتا ہوں تمام کرکٹ لورز کو جو کہ بیٹھے ہوئے تھے دو سو باون پہ دو سو باون پہ تین وٹے دیکھنے کے لیے پورا دن بیٹھے رہے اور وہ بھی ٹکٹ خرید کر چاہے سستہ ہی صحیح لیکن پانچ سو روپے آگر ایک کا ٹکٹ ہے تو آپ تین چار لوگ آتے ہیں دو ڈھائی دار لگ جاتے ہیں کھانے پینے اور ملاکت اور اگر آپ ٹیکسی رکشہ کر کے آتے ہو تو آپ کا بن جاتے ہیں تین چار دار سو یار سوچنا پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے جو وٹے بنائی ہیں اپنے بولرز کو بہت ہلکا لیا ہے اور شاید بولرز ہلکے ہو بھی گئیں کہ ایسا بھی رکھ سکتا ہے کہ آپ کی جو مجھے سٹرائکنگ ایبیلیٹی نا وہ دکھائی نہیں دے رہی کوئی پلان وہ جو بڑے بولر ہوتے ہیں دیکھیں یاسر شاہ کی کمی محسوس ہو رہی ہے میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نومان ساجد ان ایکسپیرینس ہے ساجد کو پہلے پانچ آر منتالیس پڑے چھے ورمس لی بات تو نظر ہی نہیں آیا اس کے بعد وہ آخر میں آئے نومان نے پہلے ٹیس میں چھے وٹے لیتی لیکن وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ وٹو کی ایمپیکٹ کیا تھا کیونکہ وہ رنس بننے کے بعد بیٹس مرا آؤٹ ہوئے تھے دراتا تو سوچنا پڑے گا کہ ہم پھر کیا کر سکتے تھے آسٹیلیا نے دیکھیں اس وکٹ پر لیکس پینر کھلایا ہے اور میں تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ لیکس پینر لیکس پینر لیکس پینر یہ وریشن ہوتی ہے آپ کے پاس ایک کالیٹی آ جاتی ہے اس وکٹ پر سپیسلی جہاں پر آپ کو کچھ مل ہی نہیں رہا سو جناب فائنل ججمنٹ یہ ہے کہ انڈیا سلنکا کے ٹیس میں بس ہولہ وٹے گر جائیں چار دن میں تین وہاں کے اور آج کا دن ملا کے کچھ چالیس وٹے گر جائیں تو یہ بھی اچھی ٹیس ٹیوٹ نہیں ہے یہ بھی کالیٹی نہیں ہے یہاں بھی کچھ سکوائر ٹرنل بنا کے جو ہے نا وہ میچز کو تو ختم کرنے یا بلکہ سلنکا کو گیم سے آؤٹ کرنے لی بات ہو رہی ہے پتہ ہے وہ کھیلی نہیں بائیں گے کالیٹی نہیں ہے پاکستان جو آسٹیلیا کے لیے کر رہا ہے کہ وہ کی کالیٹی بہت ہائی ہے تو پھر ان کو اسی طرح بچ بنا کے وہ ایسی بولنگ کرا دیتے ہیں پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ساڑھے تیس سو کے اندر آؤٹ کرنے ہیں آسٹیلیا کو آسٹیلیا کے چار سو کر دی ہے تو اس وکٹ پر جس طرح ہم کہا جا رہا ہے کہ تیسے دن جو پاکستان کی بیٹنگ ہوگی یا چوتے پانچ بندی جو پاکستان کو آخرین بیٹنگ کرنی ہے تو پھر پرابلم آئے گی تو ٹاس بھی اچھا جیتا ہے انہوں نے بٹ میں پھر بات کر رہا ہوں پچ کی اور ہماری پلاننگ کی نہ تو پچ اچھی ہے جہاں پہ کچھ بٹے ملتے ہیں نہ ہم کوئی ایسی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہمیں پلاننگ ہو جائیں سو کلیاریٹی کا مسئلہ ہے لگتا یہ ہی ہے کہ ہم پریشان ہیں کہ ہمیں شکست سے کیسے بچنا ہے تو اگر شکست سے بچنے کے لیے ایسی بٹے بنے گی تو فینس مجھے بہتر بتا دیں کیا سکتی کہہ رہا ہے انگلینڈ ویسٹ انڈیز کا ٹیس جس طرح ہو رہا ہے میں اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوں بار بار پانچوے دن کو جا کے کہ آپ کا ٹارگٹ دو سو چیاسی کیا انہتیس کو کوئی آؤٹ نہیں ہے انگلینڈ ڈیکلیاریشن ہی بڑا سٹائل سے کی ہے کہ میچ میں کنٹرس رہے ٹیسٹ سکر تو بہت وہ ہی ہے کہ پانچوے دن تک میچ جائے اور اس میں گین بلے کی لڑائی ہو رہی ہو پاکستان یہ لڑائی کچھ لیٹ کر لے گا اپنے لئے اسٹیلیا کو رنس بنانے کا موقع دے کر اور خود پریشن میں آؤٹ ہو کر کہ اگر ٹاس ہی جاتے تو شاید ہمارے لئے فائدہ ہوتا ہے بہت ٹاس ہارنا تو آپ نے رسک لیا نا تو آپ تھوڑی بہتر پچ بنا دیں جہاں آپ کے باللس کو بھی چارس ہو چونکہ جب تک آپ آؤٹ نہیں کریں گے آپ جیت نہیں سکتے یہ سو سمپل یہ میرا بڑا جسدہ ہے کہ کمپلیکس سیچوشن ہے کمپلیکس سسم کے میرا ترزیہ ہے اس پر آپ کو یہ ترزیہ ہے آپ بھی مجھے بتا دیں